اسلام علیکم ڈیئر میمبرز آج ہم 51 نمبر پر نازل لنے والی سورہ سنیں گے جو قرآن پاک کی موجودہ تردیب میں دسویں نمبر پر ہے اور جب نازل ہوئی تو 51 نمبر پر نازل ہوئی تھی اور یہ سورہ یونس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الفلام را تلق آیات القتاب الحکیم یہ حروف مقاطعات سے سٹارٹ اور یہ سورہ اور جیسے کہ حروف مقاطعات اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کورڈ وارڈ ہیں اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایسی پور حکمت کتاب کی آیات ہیں جو نازل کی جا رہی ہیں اور اے محمد کے لوگوں کے لئے باعث تاجب بات ہے یہ کہ ہم آپ کی طرف وہی بھیج رہے ہیں اور یہ مکہ کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی انہی میں سے اٹھ کے یعنی کسی فرشتے کے اوپر کیوں نہیں کتاب نازل کی گئی انہی میں سے اٹھ کے ایک بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ ان پر ایک عام بندے کے اوپر کیوں نازل ہے فرشتے پر ہوتی یا وہ فرشتہ یا اسمان سے اس بندے کو اتارا جاتا مطلب ترہ ترہ کی عجیب و غریب وہ جو کر رہے تھے فرمایشیں ہیں کہ یہ ہوتے تو ہم مان لیتے تو یہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آیات نازل کی گئیں کہ تاکہ لوگوں کو خوشخبری دو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو بڑی عزت اور سرفرازی نصیب ہوگی ان لوگوں کو جو اس کتاب کے اوپر ایمان لے آئے اور اللہ پر ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کافر جب یہ سنتے ہیں آیات تو پھر آگے سے یہ کہتے ہیں یہ تو کھلا ناؤز باللہ جادوگر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے پیدا فرمائے آسمان اور زمین چھے دنوں میں یہ آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تمام امت تمام جو ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آئے ہیں وہ تمام ایک ہی امت تھے اور ایک ہی دین کی تبلیغ کر رہے تھے ایک ہی امت پر پیدا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے عزت آدم سے لے کے آخری انسان تک کو لیکن بیچ میں اختلاف کرنے لگے سارے مختلف فرقوں میں بٹ گئے مختلف امتوں میں بٹ گئے سارے کے سارے کوئی عزت عیسیٰ کو اپنا اللہ کا بیٹا تو کوئی عزت عزیر کو اللہ کا بیٹا تو کوئی مختلف قسم کے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر وہ ایک فیصلے کا دن یعنی قیامت کا دن مقرر نہ کر لیا جاتا کہ اس دن سچائی کھلے گی کہ کون سچا ہے تو کون جوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ ابھی انساروں کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کلیئر یہ بات ہو جاتی ہے بھی لیکن چونکہ فیصلے کے دن ہوگی یہ ساری بات کلیئر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کفار یہ باتیں کرتے ہیں کہ اس محمد پر اس نبی پر ناؤزباللہ کوئی ایسی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی تھی جیسے کہ پہلے پیغمبروں پر نازل کی گئی تھی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے اور جترے بھی اللہ تعالیٰ موجزات ظاہر کر دیں گے چونکہ اللہ تعالیٰ پرانے سارے موجزات کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جترے موجزات ان کو عطا کیے گئے تھے تو وہ سارے بھی ناشکرے تھے تو اللہ جانتے تھے کہ یہ بھی ناشکرے ہوں گے تو یہ انہوں نے بھی آگے سے انکار ہی کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہو کہ تم لوگ بھی انتظار کرو غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور میں بھی انتظار کرتا ہوں اس قیامت کے دن کا جس دن کے تم لوگوں کو مزہ چکھائے جائے گا اور یقینا ہمارے فرشتے تمہاری چال بازیاں جو ہے نا وہ لکھتے جا رہے ہیں رائٹ والا بھی لکھ رہے ہیں رائٹ والا تو نکیاں نہیں لکھ رہا تھا سارے لیفٹ والا ان کی برائیاں لکھتا جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب لکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ جب کشتیوں کو بڑی بڑی جو کشتیاں وہ سمندر کے اندر چلتی ہیں لہروں سے جب وہ ڈولنے لگتی ہیں یعنی سمندر کے اندر دوبنے لگتی ہیں تو سارے لوگ جو کشتی کے اندر ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو خالص صرف اللہ تعالیٰ کو اس وقت کسی بوت کو نہیں کہتے اس وقت صرف اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگتے ہیں رو رو کے مصیبت میں اور آپ دیکھیں کہ جب جہاز بھی اللہ معاف کرے جب جہاز بھی ایسے وائبریشن ہوتی ہے تو لوگ کتنا در جاتے ہیں صرف خدا کو یاد کر رہے ہوتے ہیں کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے کوئی ان کا سیریس مریض ہوتا ہے تو کتنا رو رو کے رات دن جاگ جاگ کے دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعد میں ایسے ہو جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اس مشکل سے نکال لیتے ہیں تو اس وقت ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے وہ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہی نہیں چونکہ صورت کا نام جو ہے یونس ہے تو یونس علیہ السلام کا واقعہ تو پورا بیان نہیں ہوا ان کی قوم کا ذکر آیا یہاں پہ تھوڑا سا تو آج یونس علیہ السلام کا واقعہ سن لیتے ہیں یونس علیہ السلام نینوا کے رہنے والے تھے اور انہوں نے بھی بہت سال تک تبلیغ کی اور اپنے اپنی قوم کو بہت زیادہ انہوں نے توحید کی دعوت دی شرک سے روکا باقی تمام برائیوں سے روکا لیکن ان کی قوم باز نہیں آتی تھی بالکل بھی اور بالاخر رضی یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی کہ اللہ اب میں عجز آ چکا ان سے اور آپ اب ان کے اوپر عذاب لے آئیں تو اللہ تعالیٰ نے رضی یونس علیہ السلام سے فرمایا کہ ٹھیک ہے ان کو تین دن کے بعد ان کو عذاب دیں گے ان سے کہہ دو اپنی قوم سے کہ تین دن کے بعد تم لوگوں کا عذاب دیا جائے گا رضی یونس علیہ السلام دعا کرنے کے بعد وہی نازل ہونے کے بعد باہر آئے تشریف لائے اور اپنی قوم سے انہوں نے کہا کہ میں نے بہت تم لوگوں سے کہا بہت کوشش کی لیکن بالاخر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا ہے اور تم لوگوں کے پاس تین دن کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونے والا ہے اچھا حضر یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں فرمایا تھا کہ آپ قوم کو یہ خوشخبری دیں اور آپ یہاں سے نکل جائیں گاؤں سے اللہ تعالیٰ نے صرف یہ فرمایا تھا کہ آپ اپنی قوم کو یہ جا کے خبر سنا دیں کہ آپ کے اوپر تین دن کے بعد عذاب آنے والا ہے اچھا حضر یونس علیہ السلام نے بغیر وحی کے بغیر اللہ تعالیٰ کی وحی کے جلدبازی میں اگلا فیصلہ یہ کیا کہ فوراں وہ شہر اپنا وہ چھوڑ کے اپنا علاقہ تو سمندر کی طرف چلے گئے یعنی کہ دوسرے کسی ملک میں چلے گئے سمندر کے پاس جب پہنچے اور کشتی میں جب بیٹھے اور کشتی میں اور بھی لوگ سوار تھے اور کشتی جب سمندر کے اندر غوتے لگانے لگی ہی مطلب وہ لہروں میں پھانس گئی تو لوگوں نے فرمایا کہ کسی ایک بندے کو ہمیں بھرے سمان کو پھینکنا پڑے گا تاکہ وزن کام ہو سکے جب سمان پھینکا تب بھی وہ کشتی جو تھی وزن زیادہ تھا انہوں نے کہا پھر ہمیں سے کسی ایک بندے کو ہمیں پھینکنا پڑے گا تاکہ باقیوں کی جان بجائز جا سکے تو اب کورا ڈالا گیا چونکہ وہ جو کشتی میں سوار تھے وہ جانتے تھے حضرت یونس علیہ السلام کو کہ یہ پیغمبر ہیں تو انہوں نے کہا کہ کورا ڈالتے ہیں تو حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں نہیں تو مجھے پھینک دو سمندر میں انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم کورا اندازی کریں گے انہوں نے کورا ڈالا اور اس کا بھی ذکر کسی صورت میں آئے گا کورا ڈالا انہوں نے پھر دوبارہ کورا ڈالا پھر یونس علیہ السلام گیا تین بار کورا ڈالا اور تین بار یونس علیہ السلام کا نام آیا کیونکہ اللہ تعالی چاہتے تھے اللہ تعالی کی یہ اللہ تعالی کی مرضی تھی کہ وہ سمندر کے اندر جائیں اچھے جیسے وہ سمندر میں گر گیا گرایا گیا ان کو بلکہ انہوں نے پھینک دیا سمندر میں تو فوراں بڑی مچھلی کو حکم ہو اللہ کی طرف سے کہ ان کو ثابت نکل لیں یعنی ان کے ہڈیوں کو بھی نہیں توڑنا اور ماس کو بھی نہیں کھانا ثابت نکل جاؤ اب آپ دیکھیں مچھلی کی بھی یہ فرما برداری تھی کہ انہوں نے اس نے بالکل ثابت نکل لیا یونس علیہ السلام کو اور اللہ تعالی آگے کسی صورت میں پڑھیں گے یا پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ پوری مطلب اس تین اندھیروں میں اللہ تعالی نے رکھا ایک سمندر کا اندھیرہ ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرہ اور تیسرا مچھلی کے میدے کا آگے سے سٹمک کا اندھیرہ اور آپ سوچیں کہ سٹمک کے اندر کسی سمیلی جگہ پہ رہنا اور عضی یونس علیہ السلام کی جب ہوش آیا وہاں پہ تو وہ سمجھے کہ میں مرا ہوا ہوں میں مر چکا ہوں مطلب میں زندہ نہیں ہوں لیکن پتہ چلا بعد میں کہ میں زندہ ہوں اور سارا ماضی جو یاد آیا کہ میں کیسے گرا اس مندر میں اور وہ ساری باتیں یاد آنے لگیں اچھا وہ مچھلی لیے لیے ان کو پھر نہ شروع ہوگئے سمندر کے اندر اور مچھلی کو بھی ظاہر تکلیف ہو رہی تھی ایک جس ثابت آپ نے نگل لی اس کو حضم بھی نہیں کر سکتی تھی اور کچھ بھی نہیں وہ ثابت اور مچھلی لے لے کہ پورے سمندر میں جب پھرتی ہے تمام سمندری جو مخلوقات تھی وہ ایک آواز ان کو آ رہی تھی یہ دعا جو ہم پڑھتے ہیں جب کوئی فوت ہو جائے تو پڑھتے ہیں حالکہ ہمیں یہ زندگی میں پڑھنی چاہئے اور ہمیں ہر وقت پڑھنی چاہئے کیونکہ یہ مغفرت اللہ تعالی سے طلب کرنے کی حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا کی تھی اور اللہ تعالی نے ان کو بخش دیا تھا اور ہم کنکریوں کو اوپر پڑھتے ہیں کیونکہ اس کی آواز تمام سمندری مخلوق مچھلی کے پیٹ کے اندر سے آ رہی تھی وہ سارے یہ سوچ رہی تھی کدھر سے یہ آواز آ رہی ہے اور سارے اس کان لگا کے سنتے تھے ہر وقت وہ یعنی ان کا ور دیئے ہو گیا تھا کہ لا الہ الا انت سبحانہ کہنی کنتو میں نظالمین اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ پاک ہے بے شک میں ہی کسور وار ہوں یعنی کہ وہ اپنا اللہ تعالی سے معافی مانگ رہے تھے کہ میرا ہی کسور تھا جس کی مجھے یہ سزا ملی تو اللہ تعالی نے ان کو بلاخر بخش دیا تھا اور مچھلی کو حکم ہوا تھا کہ اب ان کو جا کے باہر سمندر کے باہر جا کے ریت کے اوپر ان کو اگل دو جیسے نکلا تھا ایسے ثابت دی اگل دینا ہے چبانا نہیں ہے تو ان کو اگل دیا گیا تھا لیکن وہ انتہائی لاغر ہو چکے تھے وہ کے پیاسے مچھلی کے پیٹ کے میدے کے اندر سے نکلے اور انتہائی لاغر تھے اٹھ بھی نہیں سکتے تھے بے جان تھے اور قدو کی جو بیل ہے نا اس لئے کہتے ہیں کہ قدو جو ہے انہاں ہمارے پیارے نبی کا بھی مرغوب غزا تھی قدو کی بیل جو بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں تو اس کا سایہ آپ علیہ السلام جو یونس علیہ السلام تھے ان کے اوپر قدو کی بیل نے سایہ کر دیا تھا ورنہ وہاں ریت کے اوپر بندہ پڑا رہے پہلے ہی وہ لاغر تھے پیاسے بکھے پھر لاخرہ اس طرح ان کو جان پڑی اور وہ اٹھ کے اپنی قوم کی طرف چپ گئے تو راستے میں ان کو السلام علیکم اور اس طرح کے آوازیں آنے لگی وہ حیران ہوتے گئے کہ یہ کیا میری قوم پہ تو عذاب آنا تھا وہ تو عذاب سے مٹ چکی ہوگی تو یہ اس میں کوئی نبی آ گئے ہیں کوئی نئی یہ تو سارے مسلمان ہو چکے ہیں یہ تو اللہ کو ایک مان رہے ہیں تو نمازیں پڑھے عبادت کر رہے ہیں اور اتنے اچھے مسلمان کیسے ہو گئے ہیں تو مطلب وہ کچھ کچھ پچانے پچانے سے لوگ تھے لیکن وہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جو قوم اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ان کی جگہ اور نہیں بھی بالکل چینج اللہ تعالیٰ نے پیدا کیوں انہی کی شکل کی کیسے پیدا کر دی ہے نیک تو ہو گئے ہیں لیکن انہی کی شکل کی ہیں تو بالاخر پھر اللہ کی وہی نازل ہوئی تھی کہ یہ وہی قوم ہے اور اس آیت میں اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں گزری جس کا اٹل فیصلہ ہو چکا ہو ان کو تباہ کرنے کا لیکن ان کو اس فیصلے کو اللہ تعالیٰ نے بدل دیا ہو وہ صرف حضر یونس کی قوم تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے تباہی سے بچا لیا تھا اور اللہ کا عذاب نازل ہونے سے بچ گیا تھا وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والے معافی مانگنے والے لوگ بہت پسند ہیں اور اللہ تعالیٰ کو غرور اور تکبر والے اکڑ والے بے نیاز لوگ جن کو کی پروائی نہ ہو وہ نہیں پسند ہیں تو اس قوم نے جیسے عذاب یونس علیہ السلام وہاں سے غائب ہوئے تو انہوں نے سوچا اوپر سے بادل کا ٹکڑا دیکھا انہوں نے اور ان سے پہلے جو کوئی قوم تباہ ہوئی تھی تو اس کے اوپر بادل ہی آئے تھے اور پانی سے بہ گئی تھی اور وہ تباہ ہو گئی تھی تو انہیں ڈر تھا کہ اب بادل کا ٹکڑا آ گیا تو اس کا مطلب ہمارے اوپر بھی وہی والا عذاب آنے لگا ہے وہ ڈر گئے اور تمام قوم نے اپنی مال مویشیوں سمیت ایک کھلے میدان میں بیٹھ گئے سارے سجدے میں گر گئے اور سب نے اپنے بچے بھی پیش کر دئے کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کے اوپر سب کچھ نشاور کر رہے ہیں قربان کر رہے ہیں آپ کے اوپر آپ ہمیں بخش دیں رو رو کے انہوں نے اتنی معافیہ مانگی کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی وہ معافیہ اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ ٹال دیا تھا اور ابھی آپ یہ سورہ سن لیجئے جزاک اللہ